بدمبوشل خیام صاحب ہمارے سامنے ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا خوش آب دین سب کو سلام پرنام سرسریکال آج کی ملاقات شیبا جی کر رہی ہیں شیبا تو ان کے ساتھ ملاقات اور کچھ باتیں وہ جانتی بھی ہیں اور کچھ ہم باتیں بولیں گے جی چڑواتی دور کی بات کریں ہمیں لے کے جائیے اوہ شروعاتی دور میں جب آپ بھاگ کے آئے تھے اپنے چاچا کے گھر پر رکھے تھے یہ شروعات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم ایڈوکیشن کی بہت اہمیت سب کے سب ہائیلی ایڈوکیٹڈ صرف میں نہیں پر پایا کہ مجھے کل سیگل صاحب کی پیچھے اور ان کے گانے بڑے پرسند میرے من میں آیا کہ مجھے کل سیگل بننا ہے اور شوک اتنا ہو گیا کہ پڑھائی پہ بالکل دھیان نہیں گیا دھیان نہیں دیتا تھا میں اور اس بات سے والے رین اور گھر والے بہت پریشان ہوئے یہاں تک کہ مجھے گھر سے نکال دی رہوں نے میں گھر سے بھاگا نہیں گھر سے مجھے نکال دیا گیا کہ اگر آپ پڑھائی نہیں کریں گے پڑھائی نہیں کریں گے تو اس گھر میں آپ کے رہنے کی جگہ نہیں آپ نے ذکر کیا آپ گائک بننا چاہتے تھے لیکن بن گئے آپ سنگیتکار موسیقار تو وہ گائک بننے کا بیچ بیچ میں کبھی نہ کبھی وہ امرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک آدھا گانا میں خود دیگا لوں اس کا یوں ہے وہ لمبا قصہ ہے فلم ہی رہنجا میں رہنجا کے گانے میں نے بھی گائے اور درانی صاحب بہت بڑی سنگر تھے جیم درانی بہت بڑی سنگر انہوں نے بھی گائے اور سینر تھے ہمارے وہ گانے ہم نے بھی گا لیا انہوں نے گا لیا ایک ملاقات ان سے ہوئی گا اب آپ نے سلام نہیں ہوگیا وہ بڑی سلام کیا ہم نے سلام کیا ہماری روزی روڑی شینا چاہتے ہیں آپ روزی روزگار پر لات مار رہے ہیں میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے گانے خود ہی گانے لگ گئے تو پھر کیسے ہوگا میں نے کہا کہ درانی صاحب انشاءاللہ سلام کیا گارانی گاؤں گا میں صرف کمپوز کروں گا یہ آپ کا بڑپن تھا بہت بڑا بڑپن آپ نے تیاک دیا آپ نے گائی کی کو ایک اور بات یہاں پہ آپ کی فلمی کریئر میں بی آر چوپرا کا بہت زیادہ رول رہا ہے بی آر چوپرا نے آپ کہیں گے میں کتنا صحیح ہوں کی انہوں نے ایک مہانا رقم آپ کی مقرر کی تھی ایک سو بیس روپیا جب میں چشری صاحب کا اسسسٹنٹ ہوتا تھا تو وہ میزو کروں میں سب سے پہلی انٹری میری ہوتی جو جو میزو کروں میں ہوتے ہیں لیکن اوپیشلی ایک انٹری اور سیکنڈ انٹری بی آر چوپرا صاحب اور مجھے چشری صاحب جو مجھے کیا کرنا ہے کیا مزوشوں کو سکھانا ہے وہ تم نے ریاض کرتے اپنا تو میں وہ کام کرتا رہتا تھا اس بات کو بی آر چوپرا صاحب نوٹ کرتے رہتا کہ کون آیا اور ڈوڑکے میں بیلی سگریٹ کسی قسم کا نشانی کرتا تھا اور بس اپنا کام تو دو دین مہینے ہو گئے تو پیڑے اور شام کو سب کو لفافیں مل رہے تھے ان کی جو 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 ترخہ بہانا جو بھی ہوتا تھا پیمنٹیں ہوتی تھی وہ ساری ہوتی تو سب کی پیمنٹیں ہو گئی میرا نام نہیں آیا اور تو بی آر صاحب نے نوٹ کیا کہ یہ اس نوجوان کا نام نہیں آیا اس کو اس کا لفافہ کہاں کہ چشتی صاحب نے مسکر آگا کہ کہ ابھی اس کو کام ہم سکھا رہے ہیں یہ کام سیکھ رہا ہے اور جب یہ کام سیکھ جائے گا تو اس کو بھی تنخواہ کمپنی دے گی کہاں میں تو دیکھتا ہوں یہ سب سے زیادہ تو یہی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ ملنی چاہیے کہ چشتی صاحب نے کہاں یہ آپ مالک ہیں آپ دینا چاہے دل کو دیکھیں تو اس سکت میری تنخواہ یعنی بہت بڑی تنخواہ ایک سو بیس یا ایک سو پچی سرباہ مہینہ بی آر چوبرا صاحب نے لکھا ہے جس بات کو اس جسٹر بڑے دل کے پردوسر ڈریکٹر ڈرائٹر بی آر چوبرا میں کبھی نہیں بھول ہوں نہیں بھول سکتے اور کئی ساری ایسی یادیں ہیں جن کا آپ نہیں بھول سکتے ساہر لدھیانی صاحب کے ساتھ آپ کا association بڑا لمبا رہا جب آپ نے بیچ میں ایک بریک لیا تھا اس کے بعد جب آپ نے واپس comeback ہیا تھا تو ساہر لدھیانی صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا کبھی کبھی فلم کی ہم بات کریں جس کے گارے سوپر ڈوپر ہی چھوے تھے اور ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کبھی کبھی میں ان فاکٹ جو اپنے یش چھوپرا ہے وہ دراصل کسی اور ایل پی کو لکشمی کان پیالال کو لینا چاہتے تھے لیکن ساہر لدھیانی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ میرے گانے واپس دے دو وہ چاہتے تھے آپ ہی جسٹس کر پائیں گے اس کا جو گانا ہے کبھی 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 میرے دل میں وہ دو ورژنز میں بنایا ایک سیڈ ورژن جو پہلے لکھا گیا تھا اور رومانٹک ورژن بعد میں کیا سنگید بھی اسی حساب سے ترتیب دیا گیا تھا اب کیونکہ وہ کردار وہاں بھی شائر کا کردار تھا یہاں بھی شائر کا کردار اچھا عجیب بات جب یہ فلم کے گانے کبھی کبھی کا پرپوزل بنا یا شوپڑا صاحب کے ساتھ ساہی لژوانی صاحب کہتے بھئے یہ چیدن صاحب سے ہم پوچھ لیں کہ ان کے لئے ہم نے کبھی کبھی نظم ریکارڈ کی تھی اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم یہ استعمال کر لیں تو چیدن صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ بڑی بہت بڑی دعوت ہوئی ہیں نہیں جہو پہ نتیک تو دعوت کے بعد چیدن صاحب نے بڑا بلنٹلی کہا کہ خیان صاحب صاحب اب یہ گانے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں یہ گانے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یہ میں استعمال نہیں کر پا ہوں اوکے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے سوچ لیا کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور یہ گانے استعمال آپ نہیں کر پائیں نہیں تو ہم کہیں اور ساہر صاحب نے کہا کہ ہم کہیں ان گانوں کو استعمال کر لیں کہتے ہیں مجھے پیر ایترا اب کبھی کبھی بنی کبھی کبھی میری گانے ریکارڈ ہویا کبھی کبھی کی کامیابی زبردست آج بھی یار کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی جاہر ہے یہ چھو بڑا نون فار رومینٹک سبجیکٹ اور بڑا سافت طرح پکچر بلاتے تھے بڑے باریک باتیں چھوٹ چھوڑی باتیں باریک باتیں پکچر کے تھو کہ جاتے تھے کبھی کبھی میری کیسے مجھے جی اس کا کنیکشن ہے ضرور سننا چھائیں گے فلم رضیہ سلطان شروع ہو گئی اس کے گانے کمال امروحی صاحب کی کمال امروحی صاحب ایمپرر میکر کیا کہنے وہ شہانہ انداز بیٹھنے اٹھنے کا کھانے پینے کا ہر گفتگو کا انداز شہانہ کمال امروحی صاحب میں اور جانسار اختصاب اور ابھی کمالستان بنائی تھا ابھی صرف اس میں شیکس بنے تھے تو اس میں ہم لوگ سبا سے کام کرتے تھے شام کو ہوتے تھے شام کو آتے تھے کہ وہاں پہ بھیڑیے اور بھی جنگلی جانور آ جاتے تھے تو شام کو پھر پھر پیکپ کرتے تھے کام نہیں کرتے تھے تو شام کو ہم واپس جوٹے میں اور اختصاب ایک اور بات بتا ہوں ضرور بتائیں کہ کمال امروحی صاحب کے ہاں ان کی گاڑییں پرسنل گاڑیاں اور کمپنی گاڑیاں کبھی بھی ہم گاڑی ہمیں کوئی چھوڑنے آتی پرسنل جو کمال امروحی صاحب کو گاڑی آتی مرس ان کی ایک گاڑی چھوڑنے آتی ہمیں ہم چھوڑا گھر تھا ہم چھوڑا گھر تھا ہم رہتے تھے تو آئی اور مرس میں سے وہاں کہا دیکھتا ہوں جیدی کور جی مائی وائیف ان پہ بھی ہم بات پہ بات کریں گے جیدی اور ساہر صاحب اور یاشتی تینوں مہوے گفتو ہیں کچھ بات چیت کر رہے ہیں تو میں آ گیا ساہر صاحب اپنے پنجابی انزاد بھئی ویر یاشتی ایک شاہرانہ پچر بنا رہے ہیں اور شاہر دا کردار اور کہانی سمجھو میری میری زندید ہی کہانی ساہر صاحب نے کہا تو اور یاشتی نے اور میں نے سوچا اس کا میزک خیام دے گی میں نے کہا ہاتھیں اب لنک کہاں ہو گیا رضیہ سلطان کا کام کرتے ہم تو یہ گانے جب رضیہ سلطان رکوٹ ہوئے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ کیسے آپ کبھی کبھی ٹائم دے گاں میں نے رات کو جایا بچن بہت تہذیب کمال کا خاندان ہے وہ بہت اچھے کیا کہنے تو وہ جایا جی اور میسس سلطان شمی جی ہیں رات کے دو ڈیڑھ یا دوڑ بجے تھے وہ آئے تو پردیب میرا بیٹا اور جی جی بہت ہوتی اس وقت کون ہے دیکھا وہ اس میں سے تو دیکھا جایا جی کھڑی ہیں تو جایا جی نے بڑا احترام سے آئے میں اس اور ٹائم پر آئی ہوں کیا آمی جی کو لوپ رگا ہوا وہ کہیں مجھے سلطان کا گانا سننا ہے اے دلِ نادا تو ہم نے مجبوری ظاہر کی کہ جی جی وہ تو کمال صاحب کے لوکر میں ہیں ہمارے پاس تو گانا ہے ہی نہیں وہ وہ کسی کے پاس گانا نہیں ہے صرف لوکر میں ہے تو وہ یہ کل ارینج کریں گے ٹھیک ہے مجبوری ہمارے پاس تو کمال صاحب کے بعد جایا کہ ایسے ایسے امیج جی نے دماؤ کی ہے مجھے وہ سندھا ہے ان کی فرمایش ہے کہ وہ گانا سننا چاہتے ہیں ہاں تھی تو وہ فرمایش اکروپمنٹ سب ہوتے تھے چلی ایک کوپی بناو بہت اچھی کوپی بناو تو پردیب میرا ہمارا بیٹا وہ جاکے دیکھے آیا ایک کو امی جی اور جائے جی کو اب وہ لنک کہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سائن نہیں ہوئی تھی ہماری یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا امی جی نے پتہ نہیں کیا کہا ہو اب ہم نہیں معلوم کہا یا نہیں کہا لیکن ہو سکتا کچھ چرچہ ہوا ہو کہ بھی گانا سنو رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور اے دل نادا کا سنا ہوا امی جی کا اس کے بعد یہ بترسائن ہوئی ہے یہ ہی کے ساتھ کبھی 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 تو یہ مجھے قصہ کہانی سنانے میں بڑا لطف آتا ہے مجھے خود بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمارے بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے اے دل نادا بہت بہت ہی پوپلر گانا ہے یہ سب کا فیوریٹ ہے خاص خاص بات اس گانی کی یہ ہے کہ بیٹ میں جو پوزز آپ نے دیئے ہیں وہ انٹرلیوٹ جب تھم جاتا ہے سب جس طرح سے شوٹ کیا گیا کمال کا کمال آمروحی صاحب نے شوٹ کیا تو جانے جاتے تھے ان کی پاکیزہ دیکھیں یا باقی فلمیں دیکھیں اس گانے میں بھی جو موسک کی خاصیت ہے جذبات بھی ہے شائری بھی ہے ایک طرح کا وہ تھہراو ہے رکنا وہ انتظار سو کس طرح سے اس کا موسک سوچا گیا کیا ڈسکشن ہوا آپ اور کمال آمروحی صاحب کے بیچ کمال آمروحی صاحب وہ اپنے گانے کا سکرین پر لکھتے تھے جس طرح سے کمال آمروحی صاحب سوچوں گو وہ گانے میں کیا کیا کرنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ کے کیمرا جو موسکم ہے رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ سینٹر میں جائے گا کس طرح جائے گا بڑی سلو سپیڈ سے خیام صاحب وہ کانا کیمرہ چلے گا مومنٹ ہوگی لیکن آوڈینس کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کیمرہ مومنٹ ہو رہی ہے تو یہ وہ جو بیج میں گیپ آسمان چپ ہے یہ زمین چپ ہے آسمان چپ ہے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا گاوییتی جائے گا رضیاء سلطان خود گاہ نہیں رہی اس کی روح گاہ رہی ہے یہ کمال محیر سے کہتے ہیں وہ نہیں رہی ہے لیکن اس کی روح گاہ رہی ہے کمال کا سنگیت اور کمال کی جوڑی آپ کی اور کمال امیر ساکتے ہیں آپ کی جو گانے ہیں وہ راگ پہاڑی پر زیادہ ہے پہاڑی راگ سے پہلے اس کو نا ایدرین راکہ بہت بڑا جو دنیا بھار میں چرچہ ہوا ایدرین راکہ کا لتا جی کا جنم دن ان کے جنم دن کے اوپر جاوید اختر صاحب ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جنم دن کی اور دنیا بھار سے مبارک بادیں آ رہی تھی اور ٹی وی کے اوپر اسے لائیو چل رہا تھا لائیو ٹیلی کاز لائیو بہتا ہے بہت سے لوگ آیا تو آمیر خان صاحب آئے انہوں نے بڑا اچھا question کیا کہ لتا جی آپ نے ہزاروں گانے گائیں اور hit گانے ہزاروں hit ہیں کوئی ایسا گانا ہے جو آپ کو گانا آپ نے گانا record گیا ہو اس کے بعد ہونٹ کرتا رہو بہت مہینوں تک ارسد راست تک گونچتا رہے ہزاروں گانے گائیں وہ کہنے ہاں ایک گانا ہے تو کہ اے دلے نادا وہہ وہہ اور اے دلے نادا کی یہ جو اہمیت ہے اور لتا جی کا یہ بیان کمال ہے دنیا بھر میں اور دنیا بھر سے جو ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں مبارک بادیں آئیں ہیں کہ لتا جی نے ہزاروں گانے گائے اور آپ کے گانے کا خاص طور پر یہ ذکر کہ ان کو ہونٹ کرتا رہا تو وہ ایک ہی گانا تا ہے آپ کی گانے تو کمال کے رہے ہیں جیسے ہم نے کہا آپ سے کہا کہ راگ پہاڑی آپ کا بہت خاص رہا ہے آپ نے جتنے بھی بہترین گانے دیئے ہیں اس میں چڑندہ گانے راگ پہاڑی میں ہی ہے جیسے ہم آخری خط کے بھی گانے دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت شکاری ہیں راڈیش خاندہ کی پہلی فرم کیا فی آزمی صاحب کا لکھا ہوا چیتن آنم صاحب جیتن آنم صاحب جیتن آنم صاحب جیتن آنم صاحب اگر ہم آشا جی کی بات کریں تو آپ نے ان کی گائیکی میں ایک الگ طرح کی مٹھاس ایک الگ طرح کی کھنگ ڈالی انہیں سو اٹالیس میں ان کے کریئر کا پہلا گانا آپ ہی کی بدولت انہیں ملا اس کے بعد سفر چلتا رہا ایک نیا ٹویسٹ ان کی لائف میں آیا جب عمراء جان کی غزلیں آپ نے ان سے گمائی اور ڈالیوب میں تحمل ملاقی ملاقی چند میر totے ہیں جی 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 کوہر جی نے اس کی بائک کوئی حسن ہے جی 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 کوہر جی نے ان کی آواز کو چنا سب بہت اچھے ہیں لیکن ایک رکھا جی کا پلے بیک اچھا جی کی آشا جی بہت چھنٹ وہ سوٹ کر گی آب اس کی آشا جی کی آواز کو جی 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 کوہر جی یہ کتاب ان سے ہم ملاقات کہیں اور سباشنی جی مظافر علی صاحب کی بیگم صاحبہ ہم لوگ ملنے گئے تو ان کو کتاب دی اور بڑا خوشی انگر کر دی بلکل بڑی خوشی میں گاؤں گی یہ ان کو احساد کہ آپ بہت بیزی ہیں اس کے لیے وقت دے پائیں گی یہ خاص خاص پل خاص امراؤ جیوان کا سبییکٹ ہے اور سامنے پاکیزہ کھڑی ہوئی ہے کمال امروحی صاحب کی مینہ گماری، اشوک کمار، راج کمار اور غلا احمد صاحب کا میزیک موسیق وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے تو اب وقت پہلا محنت بہت کر گیا ہم محنت کریں گے تو امراؤ جان ہم نے سینج تو کر لی لیکن میں اور جگجی جی تھوڑا گھبرا گئے کہ امراؤ جان کا میزیک اب ہم کیا دیکھیں ایک تو پاکی تھا سامنے تھی سامنے کھڑی ہے دوسرا نوشاد صاحب نے آود کا میزیک پورا اتنا اچھا ایکس فلائٹ کیا ہے جتنے لوگ گیت، ٹھومری، دادرا، ٹپا، جو کچھ کلاسک چیزیں ہیں وہ نوشاد صاحب نے اتنی آسانی سے دیں اور اتنا پوری دنیا میں مشہور اور نوشاد صاحب اور بھی کمپریشن لیکن یہ زیادہ بہت زیادہ تو ہم دیں گے کیا یہ سوال تھا بڑا یہ بڑا تو ہم نے ہسٹری پڑھنا شروع کیا کیونکہ جو کتاب ہے مرزا رسوہ کی تو وہ کتاب میں یہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے موسیقا وہ اسی کی کوئی ڈیٹیل نہیں بولو ہی اپنی داستہ ہیں کہ میں کس طرح کہاں پیدا ہوئی کہاں سے ہوا کیسے میں لکھنو آگئی کس طرح میں نے کیا زندگی کی جدو جہ دیکھی کیسے آئی کیا ہوا جی تو وہ ہم نے اس سے کچھ نہیں ملا تو ہم نے پوری ہسٹری پڑھنی شروع کی اور ہسٹری نے ہمیں بڑی اچھی چیزیں بتائیں امرو جان کی کہ امرو جان نے شاکتر سنگیت سیکھنا شروع کیا اور اس پر کمانڈ شاکتر سنگیت کو پر کمانڈ اور پھر کثت دانس لکھنو کا بہت مشہور دانس ہے دنیا بھر میں کیا کہنے لا جواب دانس ناچ ہے وہ ایسا ناچ کیا کہلیں تو اس کے اوپر کمانڈ پھر وہ شائری کرنے لگی ان کی شائری بھی بڑی مشہور ہو گئی لوگوں کو پسند آنے لگی اور اس کے بعد خاص چیز تھی کہ وہ اتنی حسین تھی پورے عوض میں ان جیسا کوئی حسین نہ تھا وہ اتنی حسین وہ گاتی ہوگی تو کیسا دیکھی ہے بہت بڑا چیلنج تھا بہت بہت بڑا چیلنج تھا اگین سامنے بھاگی تھا کلامت صاحب کا میز رہی کتنا اچھا میں نے اور جگجی جی نے ایک ٹون سیٹ کی کہ امرو جان کیسا گاتی ہوگی اور ریکارڈنگ تیہ ہوگی لازٹ ریسل آشا جی جی ان کے درے دولت پہ ہوئی تم کو کہا کہ آشا جی یہ ٹون جو ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ٹون ایسے ہو گئے کہ میں نے آپ نے جو سکھایا آپ نے جو دھن بنائی میں نے یاد کہاں گیا سب باریکیاں سب مرکیاں چھوٹی موٹی چتانے وہ سب میں نے رکیاں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح نہیں وہ ٹون آپ نے پکڑنی ہیا وہ سب یاد ہو گیا ٹون پکڑنی تو وہ چم کر گئے ہیں وہ کہنے لگیں کہ خیام صاحب یہ میرے ٹیپ ریکارڈر پہ آپ اپنی آواز سے میں نہیں آپ کے ساتھ گاؤں گی آپ اپنی آواز میں مجھے ریکارڈ کر کر گی آشا جی نے کہا کہ مجھے آٹھ دن چاہیے تاکہ میں کوپی کر لوں اپنے آپ پیدا کیونکہ جب جب بھی مجھے ٹائم ملے گا چاہیے ٹھائم پیدا وہ پیدا کیونکہ ریکارڈنگ ریکارڈنگ کا دن ایک طرح مہورت کا عمرو جان کی مہورت گانے پر سب کے سب مہمان فنینچلی ڈسیبوٹر سب رہسر شروع ہو گئی سا قرارڈ شروع ہو گئی اس کے سابق anteriorụ امراو جان کی ٹون عمل کی مہورتر ہے رہسل نے خود tward کا منزل لوگ سب رہسل رہ سب کو چھتے ہیں کہتے ہیں کہ جگجی جی آپ ادھر آئے ہیں جگجی جی کو بلائے ہیں مجھے نہیں بلائے ہوگا کہا نہیں یہ یہ ریکارڈنگ کے لئے سور تھوڑی ہے میرا سور تو ہے ہی نہیں ہے تو جگجی جی بھی گھمرا گئی میں انسیکشن دے رہا تھا وہ ساری پلیسنگ موسیشنز کی ساری اپنے ریکارڈرز کو بتا رہا تھا یہ کیا چاہیے تو وہ تو آشا جی آشا جی کی بات گیا آشا جی کہتے ہیں خیام صاحب یہ سور آپ نے بلکل غلط رکھ لیا ہے میں گاہ نہیں پا رہی میں کہتے ہیں آپ نے یہ سور کیوں رکھا تو میں نے کہتے ہیں آشا جی امرو جان کے لیے آپ کے لیے امرو جان کے لیے کہتے ہیں آپ کی امرو جان گاہ نہیں پا رہی براکچہ انہوں نے یہاں دیا ہے براکچہ انہوں نے برے گی ہو سکتا تو ہم پورا تاکہ یہ مہورت کا گانہ پورا براکچہ انہوں نے کہا کہ خیام صاحب آپ قسم لیجیے کہ آپ یہ میں آپ کو ٹیک دیتی ہوں اس کے بعد آپ میرے سوروالا جو میں چاہتی ہوں وہ آپ ضرور ریکارڈ کریں گے میں نے کہا یہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ پردیب ان کے سن کھائیے تو میرا بیٹا پردیب آپ کو قسم اور آشا جی بہت چاہتے ہیں تو پردیب ہی آپ قسم کھائیے تو انہوں نے میں نے کہا میں نے کہا آشا جی آپ بھی ایک قسم کھائیے میں نے کہا آپ سرزتی ماں کی قسم کھائیے کہ آپ ہندڈ پسند نہیں تھوزن پرسند جو ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ ہی گائیں گی اسی ٹون سے گائیں گے ایک ٹیک ہمیں دیں گی ایک طرح کی شرط لگ گئی ہے جا 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 تو وہ ایک ٹیک دو دفعہ تین دفعہ گیا مل گیا مزیشن بھی آشا جی مل گیا تو جب ریکارڈ ہو گیا ریکارڈگ روم میں ریکارڈیس کا جو روم ہوتا ہے بڑا روم اس میں چلی گیا اس میں لے آئے ہم اور ہم نے اپنے مریشنس کو بولا اپنے اسسسنٹ کو بولا کہ آپ دوسرے سرگا تیاری شروع کر دو اور اس کے بعد وہ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب گارہ چلنا شروع ہوا اب اس کا انٹرومیزک انٹرومیزک جب شروعات ہوتی ہے اس کو انٹرومیٹو کہتے ہیں تو اس کی شروعات ہی شروع ہوئی جو ایک ایک ایٹموسیر ایک ایٹموسیر ایٹموسیر اور اس کے بعد پھر آشا جی کا آشا جی کا آشا جی کا آب آشا جی کی آنکھیں بند ہو گئی ایک ٹرانس میں اب گانا ساڑھے پانچ منٹ کا ہے ساڑھے پانچ منٹ گانا چلا اور آشا جی کی آنکھیں بند ہیں اب سب سنناٹا ہے ایک سٹوڈیو میں کہ آشا جی کیا کہتی ہے اس کو رجد کریں گی یا سلیک کریں گی ایک منٹ گز گیا وہ ٹرانس میں چپ سنناٹا ہے سٹوڈیو میں ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد کسی کا کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا تو درمازہ کھلا تو درمازہ کھلا آشا جی ٹرانس میں سے نکلیں اور انہوں نے کہا کہ یہ مہکار ہی تھی میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا اور میں نے اپنی آواز بھی کبھی ایسی نہیں سونے کہ میں سب ہی کہتی ہوں ایسی میری آواز یہ بھی ہے کمال کمال تھا آپ ہی کی بدولت ممکن ہو پایا انہوں نے سب مظفر علی صاحب زباشنی جی فینینشل جین صاحب ان سب کو کہا کہ دیکھئے یہ کام کسی اور کا تھا ہی نہیں یہ خیام صاحب کی وجہ سے ممکن ہو تو یہ کبھی خیام صاحب آپ نے ایسا ہی مزک دینا ہے پورا عمرو جان کے صحیح گانے بنانے ہیں اور انہیں آشا جی کو اس کے لئے نیشنل اوار سے سمبانت کیا گیا آپ کو نیشنل اوار سے سمبانت کیا گیا اور کیسے ہی ماشادلہ آپ نے کئی سارے سنگرز اندر کی وہ الگ ترے کی خاصت نکالی کی کوشش کی ایک میوزک ڈریکٹر کے ہی اندر ہوتا ہے کہ سنگر کو کس طرح سے گوائے کس طرح سے الگ الگ چیزیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں کریڈٹ تو آپ میں جاتا ہے اور ہاں رہی بات آپ کی وائف کی آپ کی شریک حیات کی انہوں نے شگن میں وہ گانا گایا تھا ہمیشہ پھر آپ کا ساتھ دیا تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے واہ کیا بات آہ کیا بات ان کے ساتھ آپ کا رشتہ اتنا گہرا ہے آج تک وہ آپ کے ساتھ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے جیسے امراہ جان کی آپ نے بات کی تو انہوں نے کس طرح سے کنونس کیا آج تک بلکل آپ نے یہ بات میرے ذہن سے نکلی ہوئی تھی یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنی میری کامیابی ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا انہوں نے کبھی محسوس بھی نہیں ہونا کیسے وہ اپنے والدین سے وہ پیسہ مگوالیتی تھیں کیسے وہ آجاتا تھا کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ کوئی کثنائی ہے وہ اتنی بڑی ہے اور ان کا یہ یوگدان ہے کافی اہم رہا ہے کیا کہیں تم اپنا رنگوگ ایک اس غرلن میں کردار ہے بھارتی ناری کا کہ اگر اپنے پریمی کیلئے کہ اپنے پریمی پریمی ثاند ہے دنیا تمہیں کیسے ستہتی ہے دیکھئے میں دیکھوں تو سہی دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے کوئی دن کے لیے اپنی نگے بانی مجھے دے دو نگے بار ہمیشہ رہی ہوں آپ کی وائف تو یہ کنٹیبوشن اور مجالک سی کوئی ہماری شان میں کوئی کچھ ساکھی کرتی کمال کی غزلیں ہیں اور اس فلم کی بھی کیا بات ہے اس فلم کی حضر ہے کمال کمپوزیشن بہترین گائک اور یہ کلام بڑے شاعروں کا میر تکی میر صاحب اور پھرچڑی راز مخدوم مہیدین صاحب ریولوشنری پوئنٹ ہیدر آباد کا آج یہ تلنگانا ہے اس مومنٹ کے بانی تھے وہ مخدوم مہیدین صاحب ہماری ملاقات ان سے ملاقاتیں ہیں بلکہ ایک ہی ملاقاتیں ہیں جہاں کبھی ممیم آتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں پھر اسی میں فلم بازار میں کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے کروگے بھوپیزر سنگھا بھوپندر ہر بات یاد آئے سمیتہ باتل نسول شاہ گزرتے وقت کی ہر موجھ ٹھہر جائے گی کمال کی شاہری آپ کی خاصے دے ہی رہی ہیں آپ نے انہی خوالک شاہی اور سپریہ سپریہ پاٹھک اس میں ایک بہت زبردست نغمہ جگجیت کور جی کا گیا ہوا دیکھ لو آج ہم کو جی بھرکے جی بھرکے کچھ نوجوانوں کو یہ معلوم ہوگا یہ مسنوی ہے اردو شاہری کی مسنوی ہے غزل ہوتی ہے گیت ہوتا ہے نظم ہوتا ہے لیکن مسنوی ہے دیکھ لو آج ہم کو جی بھرکے یہ اس کا کچھ شیر کچھ حصہ ہے اور اس کا نام تھا زہرے عشق زہرے عشق تو اس مسنوی کا نام تھا اور یہ کتاب نوجوان کالج گوئنگ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کا پریم ہو جاتا تھا عشق ہو جاتا تھا وہ ناکام ناکامی ملنے والی وہ سوئسائیڈ کر لیتے تھے ادھوری محبت کے بات سوئسائیڈ کر لیتے تھے تو وہ کیونکہ وہ عشق منزل مقصود پر پہنچنے والا نہیں ہے وہ سوئسائیڈ کر لیتے تو یہ کتاب مسنوی زہرے عشق بین کر دی گئی تھی پورے انڈیا میں اب اس کے بعد جب آزادی مل گئی پھر یہ بین ہٹ گیا تو اس کے حصے ہیں یہ زہرے عشق اور یہ وہی سیکریشن ہے کہ جب ہمارے ہیرو ہیرون ان کو پتا رہا تھا ہمارا مل نہیں ہونے والا اور ہیرون وہ زہر کھا لیتی ہے زہرے عشق زہر وہ کھا لیتی ہے اور وہ گانا چل رہا ہے دیکھ لو آج ہم کو جی بھر وہ انہوں نے ایسا اچھا گیا ہے اور ایسے چیچے ہیں دیکھ لو جو ہم اور اللہ کا کرم وہ دھن بھی ایسی ہم لوگ سے بنی ہیں اور ہال میں جب وہ گانا چلتا تھا پورا ہال با آباد بلند جتنی مسورات ماں بہنیں ہوتی تھی ہیں وہ ہاں کر کے رونے لگتی تھی ہاں ہاں کر کے رونے لگتی تھی اتنا افیکت تھا اس گانے کا ایون جو میل پکچریں دیکھ رہا تھا ان کے بھی آنسو بہ رہے ہیں یہ اس گانے کا وہ اثر ہے یہ فلم لگی ہوئی ایک دن منہ دے صاحب کا ٹیلی فون آیا خیام بھائی میں آپ کے ساتھ چائٹ لوں گا میں ہاں دادا آپ آئیے آپ کا گھر کبھی بھی آئی تو میں آ رہا ہوں شام کو پانچ بجے آتا ہوں اور میں چائٹ ہوں گا تو آئے آتے ہی انہوں نے جگری جی کو مبارک بادی جی کہ بھائی آپ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اتنا سمبل اور اتنا سلو کہنا اور وہ پورے آوڈینس کو باندھا ہوا اور جی مبارک بادی جی کہ سب آپ لوگوں کو جتنی مبارک باد دی جائے وہ کم ہے کمال آپ دروں کی پیار بھری کہانی تو یاد کی جائے گی اور ہمیشہ یاد کی جاتی ہے آج بھی ایک ساتھ آپ ہیں ہر رنگ میں ہر روپ میں ہر پڑا پرند نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے ساتھ جتنی باتیں کی جائے کم ہیں لیکن یہاں یہ بات جاتے جاتے میرے ذہن میں آ رہی ہے فلم اسی کو محبت کہتے ہیں جیسے آخری خط میں ایک سپر سٹار ہمارے موسیق کی کامیابی کے ساتھ نشک پور سہاو یہ فلم درسی کو اسی فلم سے ملے ملے سپر سٹار اور درمیندر شولا و شبنم شولا و شبنم آپ کی بہت بڑی ہٹ رہی تھی جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہاں کھے مجھ میں راہ کے دہل میں شولا ہے نا چنگ آ رہی ہے واہ واہ تو یہ تین سپر سٹار اللہ نے ہمارے موسیق کے ساتھ کامیابی ان کو ملی ہے بلکل صحیح آپ کی جتنی بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے آپ کے ساتھ جتنی بھی باتیں کی جائے خیام صاحب وہ کم ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پھر مناقات کریں گے پھر باتیں کریں گے پھر باتیں سنیں گے اور منا اچھا لگا شبا بیٹا آپ کو اللہ اشور واہ گروہ جی سب آپ کی منوں کامنائیں پوری ہوں دلی مرادیں پوری ہوں بہت بہت شکریہ خیام صاحب بہت بہت شکریہ اور سب یہ نوجوان جو کام کر رہے ہیں کیمرہ برک کر رہے ہیں اور ایک اور بات جاتے جاتے میں ضرور بولنا چاہوں گی کہ آپ نے جتنی بھی اپنی پونجی زندگی کی کمائی ہے جتنا بھی آپ نے اپنی لائف میں کمائیا وہ ساری رقم وہ سارا پیسہ آپ نے ڈونیٹ کیا ہے چیری ٹیبل ٹریسٹ کو آپ نے چیری ٹیبل ٹریسٹ بنایا ہے سو اس سے بڑیا بات کیا ہو سکتی ہے یہ آپ نے اچھی بہت اچھی بات کی یہ تھوٹ یہ خیال یہ جگیل کور جی کا ہے انہوں نے کہا کہ خیام صاحب عشور نے اللہ نے جو بھائی گروہ جی نے ہمیں دیا ہے یہ ہم سب کو سب اپنی بھارت ماں کو لٹنا دیں واہ واہ کمال کمال خیام صاحب بہت بہت شکریہ بہت ہی مزا آیا آپ کی ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ہی اچھا لگا موسیقی 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 موسیقی